موسیقی دیکھ لکھتے ہیں اور ہم صرف صحیح حدیث دیکھیں گے جو صحیح سنت سے ثابت ہیں بخاری اور مسلم کی کچھ حدیث دیکھیں گے سب سے پہلے ہم صحیح بخاری کے حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو پانچ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کیا نبی صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نصرت بسبا مجھے مدد دی گئی ہے سبا کے ذریعے سے سبا یعنی مشرقی ہوا اور عاد کو ہلاک کیا گیا دبور یعنی مغربی ہوا کے ذریعے تو یہ وہ حدیث ہے صحیح بخاری کے جس میں اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم نے قوم عاد کا ذکر کیا اور اس ہوا اس آنڈھی کا ذکر کیا جس سے وہ ہلاک کیے گئے تھے آگے بڑھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر آٹھ سو ننانوے اس میں امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب آدھی چلتی تھی تو اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے قال کہتے تھے اللہ میں نے اسألوکا خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بی وعود بکا من شریحا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بی یعنی اے اللہ میں اس کے خیر کو طلب کرتا ہوں اور اس میں جو خیر ہے اس کو طلب کرتا ہوں اور جس خیر کے لیے یہ بھیجی گئی اس کو میں طلب کرتا ہوں اور اللہ تری پناہ اس کے شر سے اس میں جو شر ہے اس سے اور جس شر کے لیے بھیجی گئی اس سے تو جب آدھی چلتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے جب آسمان پر بدلی چھاتی تھی یعنی ہوایں چلتی تھی اور بارش کے آثار ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر آ جاتے تھے کبھی گھر کے اندر جاتے اور کبھی گھر کے باہر جاتے اور جب بارش ہو جاتی یعنی بارش ہو کے معاملہ ختم ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوتے تھے وہ ان کو خوشی ہوتی تھی فعرف تذالک فی وجہ ہم آئیشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نوسم کے چہرے کی یہ حالت میں نے نوٹ کر لی قالت آئیشہ آئیشہ فرماتی فسالتو تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے فقال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَعَلَّهُ يَا آئِشَتُكَمَا قَالَ قَوْمُ عَادِ کہ اے آئیشہ یہ تو ویسے ہی ہو سکتا جیسے قوم عاد نے کہا تھا قومِ عاد نے کیا کہا تھا آگے روایت میں ہے فَلَمَّا رَعَوْهُ عَارِزًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِمْ قَالُوا هَذَا عَارِزُمْ هُمْ تِرُنَا اللہ کی مسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہی معاملہ ہو جائے گا کہ اگر ہم بے فکر ہو جائیں اور ہر ہوا کے بارے میں یہ سمجھیں کہ بارش لانے والی ہے تو قومِ عاد جیسی بات ہو جائے گی انہوں نے بھی جب ہواوں کو دیکھا تھا تو یہ سمجھا تھا کہ یہ ہوایں تو بارش لے کر آ رہی ہیں لیکن ان ہواوں نے عذاب لے کر آئی تھی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا اس لئے اللہ کی مسلم پریشان ہوتے تھے یہ اللہ کی مسلم نے وضعات فرمائی تو یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے اس میں بھی اللہ کی مسلم نے قومِ عاد کا ذکر کیا ہے اور آدھی کا ذکر کیا ہے جو ان کے لئے عذاب ثابت ہوئی تھی اور اللہ کی مسلم اسی حوالے سے یہ تعلیم دی ہے کہ آدھی دیکھو تو دعا پڑھو ایک دعا جو اللہ کی مسلم نے سکھ لائی ہے کہ جو خیر ہے وہ طلب کرو اور اس میں جو شرح ہو سکتا اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی صحیح بخاری کی حدیث حدیث امبر تین ہزار تین سو چوالیس اس میں بھی آدھ کا ذکر ہے بہت ہی مختصر طور سے روایت کے اخیرے میں ذکر ہے روایت لمبی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا تو ایک شخص جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ قط اللہ یا گھنی داری تھی معلوق سر اس کا چھلا ہوا تھا فقال اس نے کیا کہا اتقی اللہ یا محمد استغفراللہ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتقی اللہ اللہ سے ڈریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا اس شخص نے کہا اے محمد اللہ سے ڈریں فقال من یتئلہ اذا عصیتو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نافرمانی کرنے لگا تو کون اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام لے گئے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا کہ اگر میں نائنصافی کروں گا تو اللہ کی اطاعت کون کرے گا کون اللہ کی حکم پہ چلے گیا اور روایت میں آگے ہے کہ ایک صحابی نے اجازت طلب کی کہ اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں اس نے آپ کے شان میں گستاخی کی ہے اس نے آپ سے اس طرح سے بات کی ہے فلما واللہ اب یہ شخص ٹوکنے والا جب چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہم انزیز یہ حاضا یہ شخص جو بول کے گیا ہے آنے والے زمانے میں اس کی نسل سے اور اس کے پیریوکاروں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور یہ دین سے بلکل نکل جائیں گے اور آگے بڑی خطرناک بات ہے یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے خوارج یہ اللہ کے نبی میں پیشین کو فرمائی کہ خوارج لوگ آئیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے وَيَدَعُونَ أَهْلِ الْأَوْسَان اور غیر مسلموں کو چھوڑ دیں گے یعنی غیر مسلم کو نہیں ماریں گے مسلمانوں کو ماریں گے وَيَدَعُونَ أَهْلِ الْأَوْسَان اور بدپرستوں سے یہ کوئی چھڑکھانے نہیں کریں گے یعنی یہ چن چن کے مسلمانوں کو ماریں گے تو اللہ کے نبی صلصہ فرمائے ہیں کہ یہ بڑے خطرناک لوگ آگے پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کو ماریں گے اور دوسروں سے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا آگے نبی فرماتے ہیں لَإِنْ أَنَا أَدْهَكْتُهُم اگر میں ان کا دور پا گیا ان کو قومِ عاد کی طرح سے قتل کروں گا یعنی عاد کے لوگ قومِ عاد کے لوگ جس طرح قتل کیے گئے تھے اللہ نے جس طرح ان کو ہلاک کیا تھا مارا تھا اسی طرح سے ان کو بھی میں ماروں گا ان کو بھی میں قتل کروں گا کیونکہ خارجی لوگ ہیں مسلمانوں کی دشمن ہیں مسلمانوں کا خون بہانے والے ہیں ایسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے تو یہ بھی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قومِ عاد کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کی ہلاکت کتنی خوفناکتی کس طرح سے وہ ہلاک کیے گئے تھے تو یہ چند احادیث تھی جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قومِ عاد کا ذکر کیا ہے یا عاد کا ذکر کیا ہے یا حود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے یا ان کی طرف کو اشارہ کیا ہے تو یہ احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان میں رکھے اور کتاب السندوں پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے کہ حود علیہ السلام کی قصے سے ہمارے لئے کیا سبق ملتا ہے اس میں عبرت اور موزت کے کیا کیا پہلوں ہمارے لئے انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے اگلی مجلس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ